اسلام علیکم ویورڈز وقت میں جس وقت میں کتنے مسائل چلنے ہیں آپ جانتے ہیں ویورڈز کیا کیا پرابلم چلنی ہیں اور علامہ ڈاکٹر سے یہ زمین رکھتے ہیں نقوی کی مصروفیات کے باوجود آپ نے ایک شاندار کتاب لکھ دی اور پنجتن کی ایک فرد امام حسن مشتبہ علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد سوان حیات پہ ایک شاندار ڈاکیمنٹ پیش کر دیا ہے اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو امام حسن کے مطالعہ جو بھی موضوع آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا اور جو لوگ ریڈنگز کرتے ہیں جو لوگ بکس پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے اور اگر موضوعات کی حساب سے ہم دیکھیں اگر اس میں اور اگر صرف فیرس کا یہ اگر ہم جائزہ لیں تو نہائیت ہی شاندار موضوعات ہیں اور فیرس دیکھنے کے بعد کسی کا بھی دل چاہے گا کہ کتاب کو ضرور مکمل بڑھے تو کتاب کی قیمت اس وقت جو ہے وہ اس میں جو موجود کتاب کی قیمت صرف تین ہزار روپے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا کلر پیپر ہے اور جس طرح کی کتاب تیار کی گئی ہے بڑے سائس کی کتاب ہے تو تین ہزار روپے بہت ہی کم حدیہ ہے اس کتاب کا اور اگر آپ صفات کو دیکھیں تو کلر پیپر میں چھپی ہے کتاب اور یہاں پہ فیرس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں امام حسن ظہور سے نور خلافت تک امام حسن کی صلح مدینے سے واپسی شاہ مکوفہ کے حالات تو الٹیمیٹلی اس کتاب میں امام حسن کے متعلق جو بھی تاریخی بحثیں ان کا جواب دیا گیا ہے اس کے ساتھ امام حسن کی صیرت کو پیش کیا گیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں امام حسن موجود ہیں اس دور میں امام کے خلاف پروپاگینڈا اور بہت سی باتیں مشہور کی گئی اور بعد میں راویو نے انہی باتوں کو نقل کیا اور وہ کتابوں میں آگئی اور بعض بلکہ بیشتر کہوں گا بیشتر شیعہ علماء جو ہیں وہ امام حسن پر تقریر نہیں کرتے بات بھی نہیں کرتے کیونکہ میٹر کی کمی ہوتی ہے اور جن کتابوں سے وہ رجوع کرتے ہیں ان کتابوں میں وہ انہی چیزوں کو انہی بے تکی روایتوں کو دھورایا گیا لیکن اللہمہ ڈاکٹر سے یہ زمین رکھتے ہیں کیونکہ آپ ریسرچ سکولر ہیں اور آپ نے اپنا ہر کام ہر کتاب میں صرف ریسرچ پیش کی ہے کیونکہ اگر ہم جائزہ لیں پرانی کتابوں کا شیعہ مذہب کی تو اس میں بھی ہم کو یہی ملتا ہے کہ چیزیں نقل کر دی گئیں لیکن ان کی تحقیق نہیں ہوئی کہ ان کا پیمان آتا ہے نہیں ہوا کہ آیا یہ سب چیزیں درست ہیں یا نہیں ہیں یا اس میں کیا مسائل ہیں لیکن بات کے آنے والوں کا یہی کام ہوتا ہے جیسے سائنس ان ٹیکنالوجی میں آپ جانتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ ایک سائنٹس آتا ہے وہ ایک تھیوری پروپوس کرتا ہے پھر دوسرا آتا ہے اس کے ڈیفیکٹس کو بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکس تھیوری دیتا ہے اور اس میں یہ نہیں کہ ٹوٹل تھیوری کو چینج کر دیتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے کہ اسی تھیوری میں ایڈیشن کر کے اور جو اس کی خامیاں ہوتی ہیں بس اس کو سائیڈ میں نکال کی کیونکہ ہمارے دور میں آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے آج کل میں صرف خامیوں پر بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم ریسرچ کی دنیا کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پچھلے ریسرچ سکولر کی خامی جو اس کی تھیوری میں خامی تھی اس کو نکال کے اور اس کی اچھی بات لے لی جاتی ہے اور تھیوری میں کچھ مزید ایڈیشن کر کے ریسرچ کی بنیاد پر فورڈ کر دی جاتی ہے تو علامہ ڈاکٹر سے یہ زمیر اکتر نکوی اپنی ریسرچ کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنی ہر کتاب میں ماضی جتنی دیگر کتابیں ہیں جس میں شہدادی زینب شہدادی فاطمہ دوزہرہ صلوات اللہ علیہ اور یہ جو شاندار کتاب آئی ہے پنجتن کی فرد پر تو یہ بہت ہی حسین کتاب ہے مجھے تو سب سے ہر اس کا ٹائٹل پسند آیا ہے اور میرا پسندیدہ موضوع امام حسن ہے کیونکہ اتنا کمپلیکس اور پیچیدہ موضوع ہے اور میں ریکمینڈ کروں گا تمام شیعہ نوجوانوں کو اور تمام اہل سنت نوجوانوں کو کہ اس دور کو ضرور پڑھیں کیونکہ کربلا سمجھنے کے لیے کربلا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اور مولا علی کے جو مسائل تھے ان کی خلافت پہ اس کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو امام حسن کے حالات پتا ہونے چاہیے کہ امام حسن نے کن حالات میں خلافت کی وہ چھے مہینے کس طرح گزرے اور علامہ ڈاکٹر سے یہ ضمیر اکتر نقوی کا بھی یہ پسندیدہ موضوع ہے اور اس موضوع پہ سوائے ان کے میں نے کسی کو تقریر کرتے ہیں نہیں دیکھا لوگ خودبات پر دیتے ہیں دوسری چیزیں پر دیتے ہیں لیکن جو تاریخی بحثیں ہیں جس کی وجہ سے امام کی شخصیت پر بہت سے پروپاگنڈے کیے گئے اور بہت سے علماء کتراتیں ذکر کرنے میں اور پروپاگنڈے میں آ جاتے ہیں لیکن علامہ ڈاکٹر سے یہ ضمیر اکتر نقوی نے جب سے میں سن رہا ہوں اور ان کی خدابت کو تو ویسے بھی سیونٹی پلس ہیئرز ہو چکے انہوں نے ان سب چیزوں کا ہمیشہ جواب دیا امام حسن کی شادیوں کے متعلق اور اب اللہ کا شکر ہے لاک لاک الحمدللہ کہ اب یہ تمام چیزیں جو انہوں نے تقریر میں گئیں حوالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ کتاب میں موجود ہیں قرآنی آیت حدیث تاریخ سائنس فلسفہ اور سب سے بڑھ کر بعد اس میں روم کے تاریخدانوں کے بھی حوالے دیئے گئیں عیسائی تاریخدانوں کے بھی حوالے دیئے گئیں اور یورپ کی تاریخ سے بھی بہت سے پوائنٹس اٹھا کے یورپ کے دانشوروں کی نگاہ میں کس طرح ہم دلائل قائم کریں کس طرح ہم کسی شخصیت پر بات کریں کس طرح ہم تاریخ کا تجزیہ پیش کریں ان سب چیزوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے بہت ہی جامع کتاب ہے میں یہی کہوں گا کہ امام حسن کی دورے خلافت اور امامت کا جو پیلیڈے بہت ہی کمپلیکس ہے بیشتہ شیعہ اس سے نواقف ہیں تو اسی وجہ سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے اور ضرور آپ لوگ پڑھئیے اور اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو بلکل حیران کون ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ کیا کیا مسائل امام کے سامنے تھے اور امام کیوں تلوار نہیں اٹھاتا اور امام جو ہے وہ فیصلہ کس بنیاد پر کرتا ہے تو امام حسن اور امام حسین کی امامت کو سمجھنا مومنین کے لئے بہت ضروری ہے اور یہ وہی پریڈ ہے جس کا میں کہوں گا اٹی پرسٹ شیڈو اس وقت موجود ہے یہی اس دور میں بہت سے حالات اور معاملات وہی چل رہے ہیں جو امام حسن اور مولا علی کی خلافت کے دور میں تھے تو میں سٹرونگلی ریکمین کروں گا کہ کتاب کو لیں پڑھیں کسی طرح اور امام کی صیرت کا جائزہ لیں امام کی عبادت امام کی زندگی امام کی زندگی کا ہر پہلو امام کی احادیث امام نے کس کس موقع پر کس کس طرح جواب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ امام کو جو درپیش مسائل تھے ان مسائل کا کس طرح سامنا کیا کن سادشوں سے امامت نے مقابلہ کیا اور حکمت الہی کو بلند کیا تو بہت دلچسپ کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے اور موضوعات کامبار ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آخر میں امام حسن کے متعلق مرسیے قصیدے نوہے چونکہ ابھی اٹھائی سے جب بھی قریب ہے شہادت امام حسن کی تو اسے بھی جن مومنین کو نوہے اور کلام چاہیے ہوگا امام حسن پہ تو وہ اس کتاب سن کو مل سکتا ہے تو امام حسن پہ ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا پبلش ہو گیا ہے اور محرم کا مہینہ ہے اس لئے میں مبارک بات تو نہیں دے سکتا لیکن میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا لامہ ڈاکٹر سے زمیر اتنکوی کا کہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کے لئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لئے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کر اپنی جان مال عزت آبو ہر چیز کو دعو پہ لگا کر کام کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لئے ایک صاف اور شفاف تاریخ شیعت پیش کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لئے ایک صاف اور شفاف امامت کا آئینہ دکھا رہے ہیں انشاءاللہ ان کتابوں کی روشنی سے پوری قوم چگمگا اٹھے گی اور میں رکمین کروں گا کہ لوگوں کو بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل